اپنے مو پر ہاتھ پھیر کر اپوزیشن کو دی جانے والی دھمکی کے ہالناک نتائج سامنے آ رہے ہیں آپ کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ 19 اکتوبر کی صبحو کیپٹن سفدر کو کراچی میں گرفتار کرنے کا حکم کس نے دیا تھا اور اس حکم پر عمل درامت کے بھونڈے انداز کا سب سے زیادہ فائدہ لندن میں بیٹھے ایک شخص نواز شریف کو ہوا جس کی تقریروں پر پابندی لگا کر حکمران اپنے آپ کو بڑا تکرین کرتے ہیں طاقتور سمجھنے لگے تھے کیپٹن سفدر کی خیرفتاری کی کہانی کے پیچھے بھی کئی کہانیاں ہیں کچھ منظریں آم پر آ چکی ہیں کچھ ابھی نہیں آئی لیکن سب کہانیوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی اپنے مو پر ہاتھ پھیر کر دھمکیاں دیتا نظر آ رہا ہے انہی دھمکیوں کے باعث 20 اکتوبر کی شام کراچی میں ایک بھونچال آیا جب آئی جی سندھ زمیت پولیس کے درجن و بڑے چھوٹے افسران نے چھٹی کی درخواستیں دے ڈالی اور سندھ میں پولیس کی غیر اعلانیہ ہڑتال کی صورتحال پیدا ہو گی اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے پہلے پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باچوا اور آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید سے مطالبہ کیا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کریں کہ رات کے دو بجے کس نے آئی جی سندھ کے گھر کا گھیراؤ کیا اور صبح چار بجے انہیں کہاں لے جائے گیا آرمی چیف نے اس پریس کانفرنس کے فوراں بعد بلاول سے ٹیلی فون پر بات کی اور معاملے کی تحقیقات کی یقین دہانی کرائی پھر انہوں نے آئی جی سندھ سے بھی بات کی اور آئی جی نے چھٹی پر جانے کا فیصلہ دس دن کے لیے ملتوی کر دیا یوں سندھ میں ایک بہت بڑا انتظامی بہران ٹل گیا رات خیر خیریت سے گزر گئی لیکن صبح کچھ وفا کی وزراء نے یہ الزامات لگانا شروع کر دیے کہ سندھ پولیس نے بلاول ہاؤس کے اشارے پر چھٹی کی درخواستیں دی آئی جی سندھ کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے جانے لگے اور واضح ہو گیا کہ وفا کی حکومت سندھ میں پیدا ہونے والے بہران کو حل کرنے کے بجائے اسے اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے آرمی چیف نے ایک بہران کو وقتی طور پر ٹال دیا وفا کی حکومت اس بہران کو واپس لانا چاہتی ہے مو پر ہاتھ پھیر کر دی جانے والی دھمکیوں پر عمل درامت کا ایک راؤنڈ پنجاب میں بھی شروع ہو چکا ہے سب سے پہلے تو گجران والا کے جلسے کے منتظمین کے خلاف مقدمہ درج کیا اس کے علاوہ مریم نواز رانہ سنہ اللہ اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں پر بھی مقدمے درج کر دیے گئے شہباز شریف کو قید میں گھر کے کھانے کی سہولت سے محروم کر دیا گیا اور ان کے قید کھانے کو گوان تنمو بے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے خواجہ عاصف کو بھی ایک ایسی مبینہ گفتگو کا پتہ چل چکا ہے جس میں ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اس گفتگو کے حوالے سے خواجہ عاصف نے جو دعوی کیے ہیں وہ پریشان کنے صاف نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے جلسوں کے بعد حکمران غصے اور جوش میں ہوش کا دامن چھوڑتے دکھائی دے رہے ہیں اپوزیشن کے قیادت کے خلاف تھانا شادرہ لاہور میں بغاوت کا مقدمہ حکومت نہیں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا کیونکہ مقدمے کا مدعی ایک اشتہاری ملزم تھا کراچی میں کیپٹن سفدر کے خلاف مقدمے کا مدعی بھی پولیس کو مطلوب شخص نکلا افسوس یہ ہے کہ ہم موجودہ حکومت میں تاریخ سے سبق سیکھنے کی صلاحیت نظر نہیں آتی اس حکومت نے کراچی میں پولیس کے رد عمل کو بلاول ہاؤس کا اشارہ قرار دے دیا یہ حکومت بھول رہی ہے کہ پولیس کا یہ رد عمل پہلی دفعہ نہیں آیا انیس سو بہتر میں بلاول کے نانا زلفکار علی بھٹو نہ صرف صدر پاکستان بلکہ چیف مارشل اور ایڈمنیسٹریٹر بھی تھے اس وقت پنجاب اور سرحد یعنی خیبر پختونخواہ میں پولیس نے تنخواہوں میں اضافہ کا مطالبہ کیا مطالبہ پورا نہ ہوا تو دونوں صوبوں میں پولیس نے کام چھوڑ دیا ہرطال ہو گئی بھٹو نے اس وقت کے آرمی چیف گل حسن سے مدد مانگی لیکن گل حسن نے مازرت کر لی آخرے کار بھٹو نے مجبور ہو کر ائر فورس کے سربراہ ائر مارشل رحیم خان سے مدد مانگی کتاب علمیہ مشرقی پاکستان پانچ کردار میں گل حسن اور رحیم خان کے انٹرویوز موجود ہیں بھٹو کو شک تھا کہ یہ ہرطال گل حسن اور ولی خان کی سازش ہے لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا یہ معاملہ اتنا بگڑا کہ گل حسن نے استفادے دیا بھٹو کی خواہشتی کہ فوج مدد کو نہیں آئی تو ائر فورس مدد کو آئے ائر مارشل رحیم نے بھٹو سے کہا کہ سر ائر فورس اپنے لوگوں پر بمباری نہیں کر سکتی بھٹو نے کہا آپ پنجاب کے شہروں پر نیچی پروازے کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلح حفاظ ہمارے ساتھ ہیں ائر مارشل رحیم خان نے بھی انکار کر دیا اور استفادے دیا بھٹو نے ان دونوں کو آسٹریہ اور سپین میں سفیر بنا کر بھیج دیا بعد ازاں پولیس کی ہردال ناکام بنانے کے لیے گورنر پنجاب غلا مصطفی اکھر نے خالی تھانوں کا چارج پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو دے دیا اور الٹی میٹم دیا کہ چوبیس گھنٹے میں ڈیوٹی پر واپس نہ آنے والے پولیس اہلکاروں کو نوکری سے نکال دیا جائے گا چوبیس گھنٹے میں ہردال ختم کر دی گئی اور پولیس کی تنخواہوں میں بھی ضافہ کر دیا گیا تین مارچ انیس سو بہتر کو صدر بھٹو نے قوم سے خطاب میں اس ہردال کو بغاوت قرار دے دیا اور اس بغاوت میں اپوزیشن کی ملی بھگت کا دعویٰ کیا بعد ازاں انہوں نے بلوچستان میں اپوزیشن کی حکومت کو وفاق کے خلاف سازش کے الزام میں برطرف بھی کر دیا لیکن آخر کار اپنی غلطیوں کے باعث ایک ایسے مقدمہ قتل میں ملوث کر دی گئے جو ان کے دور حکومت میں پنجاب پولیس نے ہی ان پر درج کیا تھا آج کے حکمرانوں کو ماضی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے انیس سو بہتر میں پولیس کی ہردال کے بعد پنجاب میں بیروکرسی نے ایک سرکاری افسر کی گرفتاری پر اور بعد ازاں مزدوروں نے کراچی میں بہت بڑی ہردال کی تھی بہتر ہوگا کہ دو ہزار بیس میں سندھ پولیس کے رد عمل کے پیچھے سازش تلاش نہ کی جائے بلکہ اپنی غلطیوں کو تلاش کر کے انہیں صدھارا جائے مو پر ہاتھ پھیر کر دھمکیوں سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ مزید بگڑیں گے اس لیے خوش کے ناخن لیے جائیں